اچھا اب اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے مستعبات میں تداخل کا مسئلہ یہ کئی دفعہ پہلے بھی بات آ چکی ہے یعنی تداخل کہتے ہیں کہ عمل ایک ہی آپ کر رہی ہیں اس میں بہت سے نیاتیں آپ ڈال دیں مثلا غسل کے اندر تداخل کا مسئلہ چلتا ہے مثلا ایک ہی غسلہ کر رہا ہے اگر کوئی شخص وہ مثلا جنابت کا غسل ہے اسی کے ساتھ حیث کا غسل بھی جمع کیا جا سکتا ہے اسی میں مثلا عید کا غسل بھی ہو سکتا ہے اگر عید کا روز ہے اسی میں مثلا اگر غسلِ توبہ کی نیت کرنا چاہے تو غسلِ توبہ کی بھی نیت کر لے اگر اسی دن روزِ جمعہ ہے تو غسلِ جمعہ کی بھی نیت کر لے یعنی ایک ہی غسل کے اندر اتنی ساری نیتیں جمع ہو کر سب کا سواب لے سکتا اسی طرح بعض نمازیں بھی ہیں جیسے کہ نافلِ مغرب اور نمازِ غفعلہ میں تداخل کا ایک مسئلہ ہے یعنی نافلِ مغرب آپ کو پتہ ہے کہ چارکتی نماز ہے یعنی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ پوری چارکتی نمازِ نافلِ مغرب پڑھ لیں اور اس کے بعد نمازِ غفعلہ پڑھیں یا اس میں تداخل بھی کر سکتے ہیں یعنی دو رکت نمازِ نافلِ مغرب پڑھی اور اس کے بعد جو اگلی دو رکت نافلِ مغرب آپ نے پڑھنی تھی اس میں آپ نے نمازِ غفعلہ کی نیت کر لی تو یہ نافلِ مغرب بھی آپ کی شمار ہو جائے گی اس کو کہتے ہیں تداخل تو اچھا آپ دیکھیں جو تداخل ہے اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نافلِ مغرب نہ بڑھے لیکن نمازِ غفعلہ پڑھ لیں اس کی جگہ تو کیا نافلِ مغرب ساکت ہو جائے گی اس کا جواب ہے کہ نہیں نافلِ مغرب ساکت نہیں ہوگی یعنی اگر آپ کی پکی پکی نیت یہ ہے کہ میں نمازِ غفعلہ پڑھ رہی ہوں تو وہ صرف غفعلہ شمار ہوگی کیونکہ دیکھیں تداخل جو ہے اس کے دو طریق ہیں تداخل کے یعنی اگر نیت یہ ہو کہ اصلا میں نمازِ غفعلہ پڑھ رہی ہوں تو نافلِ مغرب کے لیے کافی نہیں ہے وہ صرف غفعلہ شمار ہوگی نافلِ مغرب شمار نہیں ہوگی ہاں دوسرا طریقہ سید اداخل کا ہے نیت یہ ہو کہ میں نافلِ مغرب پڑھ رہی ہوں قربتن اللہ اور اسی میں آپ غفعلہ کی نیت اور طریقہ ڈال دیں تو یہ دونوں نمازوں کا سواب آپ کو مل جائے گا یعنی نافلِ مغرب کا طریقہ نمازِ غفعلہ کے اندر ڈال دیا جائے تو آپ نے دونوں کا سمجھ لیا فرق کیا ہے اگر آپ چار اکت کے نافلِ مغرب پڑھنے تھے اگر آپ نے کہا کہ میں نافلِ مغرب نہیں بلکہ نمازِ غفعلہ پڑھ رہی ہوں تو یہ ریپلیس نہیں کرے گی نافلِ مغرب کو لیکن آپ نیت یہ کریں کہ میں نافلِ مغرب پڑھ رہی ہوں اور اس میں نمازِ غفعلہ والا طریقہ ڈال دیں تو دونوں نمازوں کا سواب آپ کو مل جائے گا اس کو کہہ دیں تداخل تو یہ ایک طریقہ ہے کہ دونوں نمازوں کا سواب لینے کا اچھا اب اس میں نمازِ غفعلہ پڑھیں یا نافلِ مغرب پڑھیں یعنی اس میں حکم کیا ہے تو اس میں دونوں طرح شریعت نے اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو نافلِ مغرب پہلے پڑھ لیں اور اس کے بعد جو دوسرا نافل آپ کو پڑھنا تھا اس میں نمازِ غفعلہ کا طریقہ ڈال دیں یا آپ پہلے والا جو ہے اس کے اندر نافلِ مغرب کے ساتھ غفعلہ کا طریقہ ڈال دیں اور بعد والی جو ہے وہ نافلِ مغرب کے طور پر پڑھ لیں دونوں طرح آپ کو اختیار ہے تقدیم اور تاخیر اس میں دونوں طرح آپ جو ہے وہ کر سکتی ہیں کہ نیت یہ تداخل والا جو مسئلہ ہے یہ چاہے پہلے میں لے آئیں چاہے دوسرے نماز میں لے آئیں آپ کو اختیار ہے تو یہ ایک اس کے اندر اہم بات ہے جیسے کہ خود رہبرِ معظم سے بھی ایک استفتہ کے اندر ان سے پوچھا گیا تھا کہ بعض اوقات وقت بہت کام ہوتا ہے مسجد میں نمازِ جماعت کے لیے جاتے ہیں تو مغرب کی وقت اتنا کام ہوتا ہے کہ یا تو ہم چار رکعت کی نافلِ مغرب پڑھیں پھر دو رکعت جو ہے اس کے بعد غفیلہ پڑھیں تو یہ تو چھ رکعت ہو جائیں گی اتنا وقت نہیں ہوتا مساجد کے اندر تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اس میں دو رکعت نمازِ نافلِ مغرب کی عنوان سے پڑھ لیں اور دو رکعت غفیلہ کی عنوان سے پڑھ لیں تو اس طرح سے اس میں تداخل ہو جائے گا اور نمازِ غفیلہ اور نافلِ مغرب دونوں کا ثواب اس میں مل جائے گا مل جائے گا